عوض باللہم نشیط وانی وراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جو تھرڈیئر کی کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کی بک انفرمیشن ٹیکنالوجی اس کے فائیف ایرز پیپرز دیکھنے لگے ہیں چپٹر نمبر ون سے شروع کرتے ہیں اس کے چپٹر ون ہے انٹر اڈکشن ٹو کمپیوٹرز اس کا جو کسٹن ہے نوٹ بک کمپیوٹرز یہ پیپرز میں اس طرح سے کسٹن آیا تھا پورٹیبل کمپیوٹرز اینڈ اٹس ٹائپز ٹھیک ہے نوٹ بک کمپیوٹرز ہیں یہ پورٹیبل کمپیوٹرز بھی ہوتے ہیں تو یہ دو ہزار تیرہ کے پیپرز میں تھا اور جو نیکسٹ کسٹن ہے موبائل کمپیوٹرز اینڈ موبائل ڈیوائسز یہ دو ہزار انیس کے پیپرز میں اس کے متعلق سوال تھا موبائل کمپیوٹنگ بھی دو ہزار انیس میں ہی تھا ان کے ساتھ ہی موبائل کمپیوٹرز کے ساتھ تو یہ پورا ٹاپک یعنی کہ آپ نے اس کوچھے سے پریپیر کرنا ہے اچھا نیکسٹ کوسٹن ہے یوزیز آف کمپیوٹر کے تو جو یوزیز آف کمپیوٹر ان ایڈوکیشن ہے یہ دو ہزار پندرہ کے پیپر میں آیا تھا یعنی کہ کمپیوٹر کو ایڈوکیشن کے لیے کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے وہ آپ نے بتانا ہے اس کے بعد جو اگلا سوال تھا یوزیز آف کمپیوٹر ان بیسنس سپیشلی یہ تھا کہ ریکارڈ فیسلیٹی جو بیسنس میں کمپیوٹر پروائیٹ کرتے ہیں اس کے یعنی کہ بینیفیٹس لکھیں تو یہ بھی دو ہزار سولہ کے قویشن میں تھا آپ نے یوزیز آف کمپیوٹر ان بیسنس لکھنا ہے اور ریکارڈ فیسلیٹی اس لازمی طور پر اس کی یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اگلا جو سوال ہے انٹرنیٹ فیسلیٹیز یہ دو ہزار سولہ کے پیپرز میں آیا تھا انٹرنیٹ فیسلیٹیز مطلب ہم کس طرح کمپیوٹر کر سکتے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ کنیکٹیڈ رہا سکتے ہیں اور اس کے اور بھی بہت سے کام ہے وہ سب آپ نے لکھنے اور یاد کرنے ہیں اس کے بعد نیکس چپٹر نیکس چپٹر کا جو کوسٹن ہے میموری ٹھیک ہے یہ دو ہزار چودہ کے پیپرز میں آیا تھا یعنی کہ میموری اینڈ اٹس ٹائپز تو یہ دو ہزار چودہ میں اس کا سوال تھا آگے ہمارے پاس ٹاپک ہے کیشی میموری ٹھیک ہے اس کا سوال اس طرح سے تھا کیشی میموری کے بارے میں لکھیں اور اس کی یوزیز لکھیں تو یہ دو ہزار اٹھارہ کے کوسٹن پیپر میں تھا اچھا جو نیکسٹ کوسٹن ہے پورٹز تو اس کے بارے میں تھا دو ہزار چودہ میں کوسٹن کے پورٹز کے بارے میں لکھیں اور اس کی سم ٹائپز وغیرہ کمپیوٹر بسیز یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کے پیپرز میں آیا تھا تو آپ نے اس کی ٹائپز بھی لازمی کرنی ہے جو آگے دیئی ہوئی ہیں سسٹم بس، ٹیٹا بس اور اڈرائس بس ٹھیک ہے یہ ٹاپک بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو اگلا چپٹر ہے انپوٹ اینڈ آوٹپوٹ ڈیوائسیز ٹھیک ہے اس کے جو انپوٹ ڈیوائسیز ہیں لائک اپٹیکل سکینر یہ دو ہزار چودہ کی پیپر میں اور بارکوٹ اینڈ بارکوٹ ریڈر یہ والا بھی دو ہزار چودہ کی پیپر میں اور میکنیٹ ٹپ سٹریپ کارڈ ریڈر یہ بھی دو ہزار چودہ اور بائیومیٹرک انپوٹ یہ بھی دو ہزار سترہ کی پیپر میں تھا یہ سارے دو ہزار سترہ کی پیپر میں ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا آپ نے شارٹ شارٹ سا لکھنا ہے لانگ وے میں نہیں لکھنا تو یہ انپوٹ ڈیوائسیز بھی تھوڑی امپورٹنٹ ہے آگے جو ہمارے پاس کوسٹن ہے آوٹپوٹ ڈیوائسیز اور ڈسپلی ڈیوائسیز اس کے بارے میں دو ہزار سولہ اور دو ہزار ہیں اور ڈسپلی ڈیوائسیز یہ ساری آپ نے لکھنی ہوں گی لونگ وے میں جو منیٹر آئے یہ بھی ڈسپلی ڈیوائسیز ہے دو ہزار سولہ میں یعنی کہ ڈسپلی ڈیوائسیز کا پوچھا گیا تھا اچھا جو دو ہزار سترہ میں کوسٹن آیا تھا وہ تھا کریکٹرسٹکس آف ڈسپلی سکرین ٹھیک ہے فیچرز اور کریکٹرسٹکس یہ ایک ہی چیز ہے تو آپ یہ اس کے سائز کلر ریزولیشن یہ ساری کریکٹرسٹکس ہیں اس کو آپ یاد کریں گے اس کے بعد جو کوسٹن تھا دو ہزار اٹھارہ میں ڈیفرنشیئٹ بیٹوین انپوٹ ایمپیکٹ پرنٹر اور نون ایمپیکٹ پرنٹر یہ بھی شارٹ وے میں کوسٹن تھا ٹھیک ہے تو اس کا اپنے ڈیفرنشیئٹ یاد کرنا ہے اچھا نیکسٹ جو چپٹر ہے چپٹر نمبر فور سٹوریج ڈیوائسیز اس کا دو ہزار پندرہ میں کوسٹن تھا ٹائپس آف سٹوریج ڈیوائسیز ٹھیک ہے اس کے بعد کوسٹن تھا کہ ٹائپ آف سٹوریج ڈیوائسیز یوز اینہ کمپیوٹر ٹھیک ہے تو کمپیوٹر میں جو سٹوریج ڈیوائس یوز ہوتی ہے وہ ہے ہار ڈیسک یعنی کہ آپ نے ہار ڈیسک کے بارے میں ادھر لکھنا ہے تو یہ دو ہزار پندرہ کے کوسٹن میں تھا پیپ پر میں اس کے بعد نیکسٹ چپٹر ہے چپٹر نمبر فائف کمپیوٹر سافٹ ویر تو اس کا جو کوسٹن تھا دو ہزار پندرہ میں وہ یہ تھا کہ اپلیکیشن سافٹ ویر کس طرح ہومز میں یوز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ہوم اپلائنسیس میں جو اپلیکیشن سافٹ ویر یوز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہوم سے ریلیٹڈ یعنی کہ گھر کی جو چیز ہوتی ہیں پروڈکٹس وغیرہ اچھا اگلا سوال انٹرنیٹ اینڈ اٹس سروسیس یہ دو ہزار چودہ کے پیپرز میں تھا آگے ہے سسٹم سافٹ ویر یہ دو بار پیپر میں آ چکا ہے دو ہزار تیرہ میں اور دو ہزار چودہ میں اس کو بھی آپ نے لونگ ویر میں یاد کرنا ہے اس کے آگے جو ایکسیمپلز ہیں اس کو بھی آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو دو ہزار تیرہ میں اس کا کوسٹن تھا وہ اس طرح سے تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کی امپورٹنس بتائیں اور اس کی کیٹیگریز اور جو دو ہزار پندرہ میں کوسٹن تھا وہ بھی اسی طرح کئی ہوگا تو یہ دو بار پیپر میں آ چکا ہے آپریٹنگ سسٹم کی کیٹیگریز بھی آپ نے دیکھنی ہے آپریٹنگ سسٹم کی کیٹیگریز یہ ہیں کیٹیگریز آف آپریٹنگ سسٹم یہ دو ہزار تیرہ چودہ اور پندرہ کی پیپرز میں آ چکے ہیں نیکسٹ جو کوسٹن ہے موبائل آپریٹنگ سسٹم یا پھر ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ٹھیک ہے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز وہی ہوتی ہیں جو ہم ہینڈ میں کیری کر سکتے ہیں جیسے موبائل وغیرہ تو اس کے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں دو ہزار سولہ میں کوسٹن تھا تو یہ تمام یہ جو انڈرائیڈ ہیں اور یہ ونڈو فون فائر فاکس یہ سارے یعنی کہ آپ یاد کریں گے اب ہم نیکسٹ چپٹر پہ آتے ہیں جو نیکسٹ چپٹر ہے اس کے یہ جو موڈیم اور ہب سوچ راوٹر یہ سب دو ہزار سترہ میں آ چکی ہیں اس کے بارے میں یعنی کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی ڈیلز دینی ہے تو یہ آپ سارے کیجئے گا اب موڈیم سوچ راوٹر اچھا جو نیکسٹ چپٹر ہے نیٹ ورک اینڈ او ایس ای موڈل یہ بھی بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے جو دو ہزار سترہ میں کوسٹن آیا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ وٹ اس کمپیوٹر نیٹ ورک اینڈ ایکسپلین موڈیم ہب سوچ اینڈ راوٹر اور جو دو ہزار انیس میں کوسٹن تھا وہ یہ تھا کہ کمپیوٹر نیٹ ورک ہے کیا اور اس کے ایڈوانٹریز کون کون سے ہیں دو بار پیپر میں پوچھا گیا ہے اس کے بعد ٹائپس آف نیٹ ورک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جیسے لین مین اور وین ٹھیک ہے یہ دو ہزار انیس کے پیپر میں تھی اس کے آپ ایڈوانٹریز ڈیس ایڈوانٹریز یہ سارے کریں گے پیپر میں یونیورسٹی کسی بھی طرح سے کوسٹن پوچھ سکتی ہے اچھا جو نیکس کوسٹن ہے لین وین اینڈ مین کا یہ ڈیفرنس ان کے درمیان ہے یہ دو ہزار انیس کے پیپر میں تھا ٹھیک ہے آپ ان کا ڈیفرنس لازمی یاد کریں گے ٹھیک ہے آگے جو آئی پی اڈریس ہے اس کے بارے میں کوسٹن تھا دو ہزار اٹھارہ میں کہ آئی پی اڈریس ہوتا کیا اور اس کے کیا یوزز ہیں تو آپ یہ آئی پی اڈریس والا ٹاپک پڑھ لینا یہاں سے یہ چپٹر نمبر سیون ہے اس کے بعد ہم آگے ہیں چپٹر نمبر ایٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ میرے حال سے میں پیچھ آپ بتا چکی ہوں انٹرنیٹ اور اس کی سروسز ٹھیک ہے تو آپ یا تو ادھر سے کر لیں یا پیچھے سے کر لیں یہ کافی بار یعنی بک میں انٹرنیٹ کے بارے میں لکھا ہے تو میں وہاں بھی لکھا یہاں بھی لکھا آپ جا مردی سے پڑ لیں انٹرنیٹ کے بارے میں جو نیکسٹ کوسٹن ہے ویب سرور ٹھیک ہے یہ دو ہزار سولہ کے پیپر میں آیا تھا ویب سرور ہوتا کیا ہے اور اس سے کیا کام کی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے آگے ہے ایمیل یہ بھی چپٹر نمبر ایٹ ہی میں ہے ایمیل کے بارے میں کچھ اس طرح سے تھا کیا ایمیل ہے ایمیل 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 ہے ایمیل ایمیل ہے ہے ایمیل نہیں ہے تو آپ یہاں سے اس کو ریڈ کیجئے گا نائن چپٹر میں سے میرے حیال سے پیپر میں کچھ بھی نہیں ہے آگے چلتے ہیں یہ ہے چپٹر نمبر ٹین چپٹر نمبر ٹین میں جو وائرس بھارے ٹاپک ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے دو ہزار سولہ میں اس کا کوسٹن یہ آیا تھا کہ انٹی وائرس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں اور اس کی ضرورت ہوتی ہے need to use انٹی وائرس اور اس کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ اس کی اگزمپل کو بھی تھوڑا تھوڑا ایکس پلین کریں تو ہم نے جو اگزمپل آگے دی ہوئی ہیں اس کو بھی لانگ میں آدھ کرنا ہے انٹی وائرس والا کوسٹن بھی آپ کریں گے اور وائرس والا بھی وائرس کون سے ہوتی ہیں اور اس کی ٹائپ س ہوتی ہیں اب میرے حیال سے اس کا ایک سوال رہ گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے چیپٹر نمبر تھرٹین اس کا کوسٹن تھا سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل اینڈ ایٹس فیزیز یہ دو ہزار تیرہ کے پیپرز میں تھا اس کی جو فیزیز ہیں یہ بھی آپ یاد کریں گے پورا کوسٹن یہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے انفرمیشن ٹیکنالجی کے پیپرز دیکھے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ویجول بیسی کے ایمپورٹنٹ چپٹرز یعنی کے پاس پیپرز دیکھیں گے اللہ حافظ